مغربی ہواوں کا سلسلہ بلوجستان میں داخل داخل پاک ایران اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ شروع تفتان نوکنڈی اور دال بندین میں تفانی بارش بلوجستان کے ندینالوں میں تغیانی کا خطرہ پی ڈی ایم اے کا الڑ جاری کہا جمعیرات تک بارشیں بالائی علاقوں تک پھیل جائیں گی آج رات سے کراچی سمیہ سندھ بھر میں بارش کا امکان بالائی علاقوں میں بارش سے نظام زندگی درہم برہم کیپی میں اکیس امباد رپورٹ کوہاٹ میں دریائے کابل اور کلپانی کے سنگم پر اونچے درجے کا سلہ کھڑی فصلیں تباہ چترال میں لینڈ سلائڈنگ چار گھر تباہ وزیر آباد میں وہ سیدھا مکان کے چھت گرنے سے باپ اور چار سالہ بیٹا جا بہاک بیوی بیٹی اور بہن زخمی ہو گئیں دبائی شارجہ اور ابوزاوی سمیت متحدہ عرب امراد کی مختلف ریاستوں میں توفانی بارشیں یو اے ای میں بارش کا پچھتر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا الائن کے علاقے ختم الشکلہ میں دو سو چون اشاریہ آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ سڑکیں تالاب بن گئیں شیخ زائد روڈ جیم ہو کر رہ گیا برش خلیفہ کے سامنے پانی جمع تعلیم ادارے آج بند رکھنے کا اعلان یو اے ائرلائنز نے سبح دس بجے تک پروازے منسوخ کر دیں دبائی اور ابوزابی کے دنیان چلنے والی بس سویز بھی ایک دن کے لیے موت تل آج مزید بارش ہوگی متحدہ عرب امراد میں ریڈ الڈر جاری عوام کو چوکس رہنے کی ہدایر واشنگٹن میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی وال بینک کے صدر راج بنگا سے ملاقات پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال دونوں رہنماوں کا دس سال کے لیے رولنگ کنٹری فریم ورک پلان کی ضرورت پر اتفاق محمد اورنگزیب کی ایشیای ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات ریائیتی فیننسنگ اور مستقبل کے منصوبوں پر زور وزیر خزانہ کی سعودی ہم منصف سے بھی ملاقات دو طرفہ تعاون اور شراکتداری کو بڑھانے پر اتفاق آئی ایم ایف اور وال بینک کے بورڈ آف گاوننس کا اجلاس بزراء خزانہ اور دنیا پھر کے تعلیمی ماہرین شریک عالمی اقتصادی نقطہ نظر غربت کے خاتمے اور اقتصادی ترقی پر تبادلہ خیال سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کا اعلان سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا چند ماہ میں سعودی سرمایہ کاری میں بڑی پیش رفت ہوگی ہم پارٹرشپ میں نئی منازل دیکھ رہے ہیں وفد کے لیے وزیر آزم ہاؤس میں اشائیہ تقریب سے خطاب میں وزیر آزم نے کہا سعودی وفد کے دورے نے بڑی امیدوں کو جنم دیا بات چیز سے قریبی تعابن کا ایک نیا دور شروع ہوگا عامی چیف سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات باہمی دلچسپی مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعابن بڑھانے پر بات چھی عامی چیف جنرل آسی منیر کی دونوں ممالک کے عوام میں بھائی چارے کی تعریف سعودی وفد کو ہر ممکن تعابن کی اقیم دہانی پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین گزشتہ ماہ اسطاف لیول معاہدے کا خیر مخدم کرتے ہیں امریکہ کا اعلان جوان امریکی محکمہ خارجہ میتھو میلر کی پریس بریفنگ کہا پاکستان نے معیشت کے استحکام کے حوالے سے خاطر خواب پیش رفت کی ہے عرض پروگرام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں ملکی معیشت کی کامیابی کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ ہماری حمایت غیر متزلزل ہے پاکستان کے ساتھ کاروبار اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات جاری رہیں گے ایک سوال کے جواب میں کہا پاکستان اور بھارت مسائل کا حل مذاکرات سے تلاش کریں دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ فعال نہیں ہونے دیں گے عامی چیف جنرل آسم منیر کی کور کمانڈرز کانفرنس میں ہدایت دہشت گرد حملوں کو ناکام بنانے پر شیکیورٹی اداروں کی تعریف شہدہ کو خراج عقیدت فورم کی چینی شہریوں پر بزدلانہ حملے اور بلوجستان میں معصوم شہریوں کی قتل کی مزمت افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار فورم کا مسلح واج کے خلاف پروپاگینڈا مہم پر اظہار تشویش گابنہ سن کامران پسوری کی تبدیلی کی بازگشت مخبول باقر کو گابنہ سن بنائے جانے کا امکان سب مبارک بات دے رہے ہیں آپ بھی دے دیں مخبول باقر کی آج نیوز سے گفتگو کہا سرکاری سطح پر مجھ سے رابطہ نہیں کیا گیا پانی پی ٹی آئی سے پارٹی راہماؤں کی اڑیالہ جیل میں ملاقات شیشے والے کمرے میں ملاقات قانون کے خلاف ہے ایک ہی ملک میں دو الگ الگ قوانین نافذ ہیں بیلسٹر گوھر علی خان کا شکوہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جلد بہار آئیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیگی قائد نواز شریف کے ہمراہ مارکٹ کا دورہ تنور مالکان سے روٹی کی قدیمت کے بارے میں استفسار کیا مہنگی روٹی اور نان کی فروغ پر انتظامیہ کا ایکشن نان بائی اسوسییشن کے صدر شفیق قریشی رالپنڈی سے گرفتار عوام پر بجلی گرانے کی تیاری ایک ماہ کے لیے بجلی دو روپے چورانمے پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ بسکوز نے نیپرا سے اضافہ مانگ لیا غزہ میں انسانی بہران عالمی نظام کی ناکامی ہے مشترکہ نیوز کانفرنس میں آج نیوز کی سوال پر سعودی وزیر خارجہ کا رد عمل کہا غزہ پر عالمی برادری کا دورہ میار سب کے سامنے ہے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید دعیز فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے فلسطینی میڈیا کے مطابق المغازی پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے گیارہ فلسطینی شہید ہوئے بستی غزہ میں گاڑیوں پر حملے میں نو شہری شہید متعدد زخمی ہو گئے النصیرات پناہ گزین کیمپ پر مسلسل چھٹے روز اسرائیلی فوج کی بمباری سے تین افراد شہید ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد تینتیس ہزار سات سو ستان میں ہو گئی فیصلہ بعد میں اس ستیانہ کے قریب شہر نے فائرنگ کر کے بیوی اور سالی کو قتل کر دیا ملزم فرار پولیس نے لاشیں قبضے میں لے کر پوس مارٹن کے لیے اسپتال منتقل کر دی ملزم کی تلاش جائے راجی کے علاقے گولی مار میں پولیس مقابلہ گینگ وار کا ایک ملزم حلاق ایک زخنی حالت میں گرفتار ملزمان کے قبضے سے دستی بام اور اسلحہ برامت عبید اور فلنگڑا قتل اقدام قتل اور بھتہ خوری میں پولیس کو مطلوب تھا پھٹا میں پولیس نے ایرانی پیٹرل کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا دھابیجی اور میرپور ساکروں سے پیٹرل سے بھرے ٹینکر پکڑ لیے دو ملزمان زیر حراس انکانہ صاحب میں ویساکی ویلے کا آج آخری روز صوفی نائٹ کا احتمام کیا گیا صوفیانہ کلام سن کر شرکائے محفل سمیت سکھ یاتری بھی جھوم اٹھے سکھ یاتریوں کی فاروق آباد نے گروتوارہ سچا سودا کی یاترہ مذہبی رسومات ادا کی اور کراچی میں ازلان شاہو کے ٹورنمنٹ کے لیے تربیتی سیشن قومی ٹیم دو مئی کو ملائشیا کے لیے روانہ ہوگی قومی کھلاری آٹھ ماہ سے تنخواہوں سے محروم کھلاری کہتے ہیں کہ سپانسر ہے اور نہ کوئی سہولیات مگر حوصلے بلند ہیں موسیقی